اسلام علیکم سٹوڈر جیسا کہ اس وقت ہم لوگ کا کومنکویل ڈیزیز کے اندر ہم لوگ ڈیزیز کا سٹڈی کر رہے ہیں اور اس میں ریسپیریٹری انفیکشن جو ڈیزیز ہیں ہم نے اس کو کور کر لیا ہے اب اس میں دو ڈیزیز رہ گئی ہیں ایک تو یہ جو انفلینزا جو آپ کو اس کیلئے پر ڈسپیلے ہو رہی ہے اور اس کے بعد ٹی بی رہ جاتی ہے یعنی ٹوبرکلوسیس دک جسے کہتے ہیں وہ اس کے تعلق سے ہمیں پڑھنا ہے پھر ہمارا جو ہے یہ پورا جو ہے ریسپیریٹری انفیکشن کا جو ہیڈنگ ہے وہ ہماری پوری ہو جائے گی پھر اس کے بعد ہم دوسری ہیڈنگ جو آسان ہوگی اس کو لیں گے اور اس کے اندر میں جو ڈیزیز آئیں گے ان کو ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کریں گا تو آئی سٹوڈنگ ہم لوگ بات کرتے ہیں انفلینزا کی انفلینزا جسے نزلہ وبائیہ بھی کہتے ہیں اور اسی کو ہی زکاں میں وبائی بھی کہتے ہیں یہ مرض پوری دنیا پائے جاتا ہے اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو جس طرح سے کرونا فیلہ ہوا ہے اس کا جو پینڈیمک فیلہ تھا انیس سو اٹھارہ میں اس کا ایک پینڈیمک فیلہ تھا پوری دنیا میں ملینس آف ملینس پیپول سے متاثر ہوئے تھے اگر اس کے کنٹرول میزرز کو نہ اپنایا جائے صحیح سے جو کچھ ابھی اس وقت کو رونا کے تعلق سے اپنایا جا رہا ہے تو اس میں بھی کیا ہے کہ پوری دنیا میں مہماری پیدا کر سکتا ہے تو آج سٹوڈنگ ہم لوگ جان لیتے ہیں انفلنزہ احسال ہائی کیا یہ کہے گی acute respiratory tract infection یعنی اپنا respiratory tract جو انفکشن ہاتا ہے مجھ رہا ہوای کہ وہاں کے کیا انفکشن ہے acute اور یہ کس کی ویس ہوتا ہے تین وارسز ہوتا ہے انفلنزہ کے ایک اے ہے اور اے میں جس کی اے ہے کہ اچ این ون ہے اور اے کے ایک توسری سب ٹائپ ہے اچ سری اینٹو اینڈ بی وارسز یہ تینوں سٹینٹس ہوتا ہے انفلنزہ کے وارسز کو جو فیلانے میں کوز کرتے ہیں اور اس میں سے جو ٹائپ اے ہے جسے ایچ این ایچ ون این ون یہی جو ہے پوری دنیا میں پینڈیمک کے کاز ہوتا ہے جو کی پوری دنیا میں اسی سے ذریعے سے وفائی عام فیلتی ہے اور اس میں علامت کیا ملے گا اسٹینٹس اس میں علامت ملتی ہے کہ آدمی کو جو ہے چلس یعنی سردی لگے گی اس کے بعد اس کے بدن درد کرے گا خاص ہو اسے جو مسکولر سپین ہوں گے وہ درد ہوں گے اور اسے خاصی کے شکایت ہو جائے گی اب اس کے پرولیم سٹیٹمنٹ کی بات کریں تو ایڈیفلیوزا is truly international یعنی کی یہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں یہ بیماری فائلتی ہے یعنی یہ ایک اپی ڈی بے جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے یعنی اس کو سمجھے کہ یہ ایک پیڈی بک یعنی یہ جب بھی ہوگی انفلیونزا پہ 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 لے گی تو وہ international پہ رہے گی پوری دنیا میں اگر یہ بیماری فائلی کسی ایک جگہ سے فائلی اس کے بعد پوری دنیا میں اس بیماری فائلنا کیا ہے یہ آہم سی بات ہے اسی لئے اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ انفلیونزا ہے truly ان international ڈیزیز سالوں کے درمیان جو ایسا پینڈیمک ہونا اس کا خاصہ ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں ابھی آپ انٹیجن آپ کو دکھائیں گے خاصہ سے اگر میں بات کروں تو یہ انٹیجن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں N ہے H ہے ایک وائرس ہے ٹائپ A وائرس ٹائپ B وائرس ٹائپ C وائرس ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ دیکھئے تو N کا ڈیونیٹ کر رہا ہے اور یہ وائرس جو ہے H کا ہے وہاں پہ پڑھاتا اپنے H اور N جو اس کے سر پہ اس پہ دیکھئے گا یہی چیز کیا ہوتی ہے کہ یہ چیز اس کی خصوصیت ہوتی ہے اور یہی لوگ کاس کرتے ہیں کسی کے انفلونز پینڈیمک اب یہ بتا رہے ہیں ایک 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 زامپل کے طور پر اس کے انیس سو اٹھارہ میں اسپینیس جو اسپین ہے نا اسپینیس وہاں سے پھیلا ہوا تھا اور اس میں اور اس کے بعد پھر انیس سو ستاون میں پھیلا تھا ایشیان انفلونز اور نائنٹین سکسٹی اٹ میں ہانگ کانگ انفلونز پھیلا تھا اس میں سے اچھے خاصے لوگ کیا ہوا تھا کہ قریب بتاتے ہیں کہ پانچ ارب افراد متاثر ہوئے تھے اس میں اور ان کے کیا ہوا تھا ان کے ڈیتھ ہوئی تھی صرف کہیں ہندوستان میں ہی اس بیماری میں ساٹھ لاکھ افراد اس میں متاثر ہوئے تھے اور وہ جاں بھائک ہو گئے تھے تو یہ تھا سٹوینٹس کا پرولوم سٹیٹمنٹ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کا اپیڈیمیلوچکل ڈیٹرمینٹس کی ایگن فیکٹر دا انفلونزا وائرس is an انویلپ اسپیریکل آرینی وائرس بلانگ ڈو فیملی آرثومکسوڈی وائرٹی یعنی آرینی گروپ سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے فیملی جو ہے آرثومکسوڈی فیملی سے تعلق رکھتا ہے اس کے تین ابھی آپ کو بتائے تھے ٹائپ اے بی ٹائپ سی آرینی یہاں پر دیکھئے اس کی پر رن سی دیکھ لی جی ایس کاؤنٹ کر یہ تو ایٹ آرینی سی سی ہی تو دونوں کا ٹائپ آرینی بی دونوں ایک ساتھ ہو ہے کیونکہ ایس میں آرینی جو ہے دیکھ آرینی سیل کے اندر آرینی 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 میں دیکھیں RNA کہتا ہے 7 RNA اچھا اب اس کے اوپر جو انٹریجن دیکھیں student HN HN یہی چیز کیا ہے کہ ان کی انٹریجن کے لئے property ہوتی ہے اس کے ذریعے سے یہ کیا ہے کہ انفیکشن کو cause کرتے ہیں فیلاتے ہیں تو جو HN تلیجن ہوتا ہے ہمیگلوٹیٹین کہتے ہیں اور جو N انٹریجن ہوتا ہے نیورومیلیڈیز ہوتا ہے اور H انٹریجن کا کام ہی ہوتا ہے یہ کیا ہے کہ جو ہوس سے لوتا ہے اس سے کیا کرتے ہیں یہ بائنڈ ہوتے ہیں اس کو چھپکاتے ہیں اور جو N انٹریجن نیورومیلیڈیز ہے یہ کیا کام کرتا ہے کہ یہ cells کے اندر سے اور بھی اس کے daughter cells کو بنانے میں کیا کرتا ہے initiate کرتا ہے یعنی help کرتا ہے N انٹریجن پھر آگے کہتے ہیں کہ انفیونزا A virus is unique and have انٹیجنک variation when there is certain complete major changes کہہ رہے گی جو انفیونزا A جسے جو پوری پینڈیمی فیلتی ہے پوری دنیا میں جسے وہ عام فیلتی ہے وہ ہے انفیونزا A اس کے ایک property خاص صورت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے اندر بھی اگر major changes آتے ہیں اگر sudden آگئے ہیں when there is sudden and complete major changes یعنی اس کے changes آتے ہیں کیونکہ یہ اس کے اندر پتہ یاد رکھئے گا پسٹرن کے اس کے اندر جو H انٹریجن N انٹریجن ہوتے ہیں کبھی ایک حالت پر نہیں رہتے ہیں یہ اپنے آپ کو انٹریجی کے لیے یہ کیا کرتے ہیں چینج کرتے رہتے ہیں اب یہ کہے کہ اے وارس کے اگر جو ہے جو پوری دنیا میں عام فیلتا ہے جس کے ویسے وہ عام ہوتی ہے اب اگر اس میں کسی طرح سے یہ ہو جائے کہ وہ اپنا کیا کرے sudden اور بڑی تفہمانے پر اپنے آپ کو چینج کر لے یہ ان کی اپنی property ہے اگر وہ چینج کر لے تب کیا ہوتا ہے کہ اس کو shift کہتے ہیں یعنی اس وقت یہ سمال کیا جاتا ہے کیا ہے shift یعنی کس نے اپنے آپ کو shift clip ہوتا ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ and when the intigenic changes is gradual or period of time جیسے پہتے ہیں دس سال میں ہوتا ہے اور اس کی بھی سال بھی دیا ہے کہ 1918 میں جو پہلا ہوئے تھا کاؤسوں سے یہ Spanish influenza ہے نا تو یہ کیا gradually یعنی اپنے آپ کو یہ دھیرے دھیرے ایک ٹائم سے حساب سے اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں تو اسے drift کہا جاتا ہے تو student اب آپ کی وارس کے بارے میں بھی دیکھ لیا وارس ہے آپ آپ دیکھ لیجئے گا اس کا ڈائیگرام بانا لیجئے گا اور اس کا اوپر surface intigen میں شو کر دیا گا edge دکھا دیگا hemogloitinin اور end neuromanodermaids اب اس کے ہم لوگ بات کرتے ہیں reserve wire infection یعنی کی اس کا کون ہے جو کی وائرس کو اپنے پاس رکھتا ہے یا جس کے اندر وائرس رہتے ہیں جہاں سے کیا کہتے ہیں یہ multiply ہوتے ہیں ٹیک ہے نا اور دوسرے کو transfer ہوتے ہیں جاتے ہیں جیسے کی human case اور subclinical cases are the primary reserve wire یہ primary ہیں یعنی کی ایک انسان کو ہوا دوسرے انسان کو ہونا اسی سے ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی کہنے کچھ چیزیں ہیں اور جس میں جو ہے animals ہیں خاص اور سے کہ swine یا horse سے اس کے اندر بھی یہ reserve wire ہوتا ہے یہ وائرس dogs میں cats میں and birds میں birds میں جسے آپ domestic poultry water birds wild birds جیسے برڈ فلو فائلہ ہوا تو اسی وائرس کی ذریعی سے فائلہ اس لئے کیا ہوتا ہے جو عام ہوتا ہے یہاں چلیئے برڈ فلو فائلہ ہوا ہے اور پھر کیا ہوتا چھے کہ جو ہوتے سستے ہو جاتے ہیں تاکہ ان کو مارنے کا حکم ہوتا ہے ان کو مار دیا جائے ان کے اندر کیا ہے یہ وائرس چکی ہے یہ وائرس ان کے اندر نہ سکے اب سورس آف انفیکشن یوزیلی کیس اور سب کلنیکل کیس ایک تو جس کو ڈیاغنوز ہو گئی ہے اس کو علامات مل لائی اس کا سورس ہو سکتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو سب کلنیکل ہو اس کے اندر کیا ہے یہ کوئی علامت نہیں ہو رہی ہے لیکن اس کے اندر وائرس موجود ہے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے دوسرے کو بیماری فیل آسکتا ہے اب اس کی کب کب کہہ رہے کہ کتنے دن تک اس کے رہتا ہے کہ انفیکشن فیل آسکتا ہے تو کہ 1-2 days before and 2 days after the onset of symptom یعنی کہ علامت شروع 1-2 دن پہلے اور علامت شروع 1-2 دن کے بعد اس کے اندر کیا ہے یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ انفیکشن کو دوسرے تک پہنچا سکتے ایج ایجنٹ سیکس یعنی کہ سبھی کامن ہے اور ایڈلز میں کہنے کم ہوتا ہے اور باقی سیکس میں سب کامن ہے اور اس میں کون ہائی رس گروپ کون کون سے کن کے لوگوں میں زیادہ ہو سکتا ہے اس میں کہ دے گی اگر کسی کوئی پیسر سال کا انسان ہے اس کے اندر اور بچہ 18 مہینے سے کم کا ہے یا کسی کی کرونی بیماری مزبین امراض میں مزبین مزبین کیسی ڈائیبیٹیز کسی کو ہے یا سی ایس ڈی ہے کورونی ہارڈ ڈیزیز یا رینل ایڈیس پیٹری ڈیزیز کسی کو کورونک ہے تو اس کے اندر چانسز کیا ہوتے ہیں کہ وہ اس کا شکار بن جائے اب اس کی بات کرتے ہیں سٹوڈن ہومن مویبیلیٹی یہ یہ یعنی ایک انسان جو ایک ملک سے دوسری ملک سے سیاحت کرتا ہے تو یہ بھی چانسز ہوتے ہیں کیا بیماری کو فیلانے کی چانسز جادہ ہوتے ہیں جیسے ابھی کورونا وارس فیلان ہے چینہ سے آیا چینہ سے ملکوں میں گیا اٹلی میں گیا سپین میں گیا فرانس میں گیا فسکوات امریکم گیا جو اٹلی میں کچھ سٹوڈن تھے ہندوستان کے لوگ تھے وہ فرانس میں تھے اٹلی میں تھے لنڈن میں تھے وہاں سے لوگ پھر واپس آئے تو ہندوستان میں چلے آئے اس طرح سے کیا ہوا یہ جو ہے فیکٹر ہے بیماری کو فیلن ایسی یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بار کسی کو اس مرض میں اپتلا ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ قوت مناج جو پیدا ہوئی ہے اس کا لائف لانگ ہو ہے فرصت مل گئی اب اس کے بار ہو گیا دوبارہ سے نہیں ہے ایسا نہیں ہے بار بار ہو سکتا ہے کارت صورتے کہ رہے ہیں کی انٹی بار ایچ کیوں ایسے پرولم ہوتی ہے اس لئے کی جو آدم انسان کے ایک بار ہو چکا ہے اس کے اندر مالی وائرس موجود ہے وہ انٹریلائز چونکہ سیل فیلیوٹ انزیز ہوتی ہیں یہ سب ایک وقت کے بعد سب ختم ہی ہو جاتی ہیں اب اس کے بعد اس کا کام کی ہوتا ہے جو ہ ہوتی ہے وہ کی کرتی ہے انٹریلائز تو وائرس کو انٹریلائز کرتی ہے دوبارہ انفیکشن کے لئے چانسز اگر بنا تو لیکن جو انٹی باری ان موڈیفائی انفیکشن لیکن انٹی ان ہے نا یہ کیا کرتی یہ بشواز گھات کرتی ایک زندگی اس کو دنیا ٹھہلتا بھی رہے اس کے کہیں پر بھی انفیلز کا اگر وائرس پھلا ہو ہے تو اسے نہیں ہو سکتا ہے ان وائر فیکٹر میں سٹرن بات کریں ہم تو ایک تو دو زون میں ہے ایک تو یہ ہے کہ خطے منطقہ موتدل کے علاقے ہیں چھا پہ کم گرمی پڑتی ہے کم سردی پڑتی ہے موتدل مزاج ہوتا وہاں سردی کے موسم میں کام ہوتے ہیں اگر ٹروپیکل ایریا جو خطے سرطان جائے ان کی جگہوں پر انہی علاقوں میں ایرینی سیزن بسات کے موسم ہوتا فیلتا ہے اگر تھوڑ دنیا اگر ہوتے رہتے جگہوں سے اور دیجی سے پھین سکتا ہے موڈ آف ٹرانس مشن یعنی کس کے ذریعے سے یہ پھین سکتا ہے دو چیز ہم نے بتا آپ کو دیریک کانٹیک ہوتا ہے انڈیریک کانٹیک تو یہ بھی دونوں پر آیتا ہے انڈیریک کانٹیک میں دروپل انفیکشن یعنی کسی کرتے جاتے ہیں اگر لیس دین 5 اگر اس کا پارٹیکل ہے تو کیا ہوتا کہ انسان انہیل کر لیتا ہے تو بھی اس کے ذات میں آجاتا ہے ویرس اس کے باڈی میں جانے بعد ایکٹیو ہو جاتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں ماسک لگاتے ہیں انہ نائن نائن ڈائن ماسک ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ سب سے پروٹیکٹ کرتا ہے کہ ایر بول میں جو انفیکشن ہوتے ہیں ان کو باڈی کے اندر انہیل نہیں دیتا ابھی تک جیسے کرونا کتال اسے کہا گیا ہے کہ یہ چکی ڈائرٹ کونٹیکٹ میں ہی آ رہا ہے نا اور ڈائر ڈروپ انفیکشن ہی ہے لیکن ابھی اس کا ایر میں موجود کی نہیں ملی اگر ایر موجود کی مل جا تو یہ بہت زیادہ بہن ہی ہو سکتے ہے اب اس ٹھوڈی بات کرتے ہیں اس کا انکیوبیشن پیریٹ مطالق ہے اب اس ٹھوڈی ہم بات کرتے ہیں اس انکیوبیشن پیریٹ کے وہ کتنے 18 سے 22 گھن لے یعنی کی درمیان اس کا کیا ہے کی انکیوبیشن پیریٹ ہے اگر کسی ہوتا ہے تو اس کے اندر میان ہی سائنس سیمٹم یا علامت ہو جائے گا کیلیگل فیچر میں بات کریں چیلز ہے میلیز ہے ٹھیک ہے پوری بدن ٹوٹی ہوگی بخار ہو جائے گا مسکول پین اور کیا سوچ ہے کہ مسل عزلات میں درد شرط قسم ہوگا کف یعنی خانسی کی بھی علامت اس کے اندر ملے کمپلکیشن کی بات کریں نزلہ نزلہ ہو بڑھ گیا جس کی ویسے کہا کہ زیادہ نزلہ انسان کا بہت رہت ہے اوڈائٹس میڈیا آپ کو یہ معلوم ہے کان کا ایک فنکشن اگر سننے کا ہے کس کا کی بیلنس کرنے کا بھی اور نوز کا اور کان کی جو ہوتی ہے واپس میں کلیپٹیڈ ہوتے ہیں تو اس لیے یہاں کی چانس میڈیا میڈیا میڈی کام پلیگیشن کی چانس ہو سکتے ہیں پوریلین پورنکائٹیس این نیمونیا یہ بھی ہو سکتا ہو سکتا اس کام پلیگیشن لیکن کہیں the most ڈیریڈیڈ کام پلیگیشن is نیمونیا نیمونیا جیسے جاتے ہیں اسے زاتور ریا بھی ہاد ہے یعنی یہ فیفڑوں کا ورمہ ہاد ہے جو خون سفرہ یا افونی بلگم سے ہوا کرتا ہے یعنی کہ سفرہ اور بلگم ان کے کیا افونت لہاک ہو جائے اس کے ویسے یہ فیفڑوں میں ورمہ ہاد ہو جائتا ہے تو اس کو یہ نیمونیا کہتے ہیں لیکن اگر موڈن کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ورم کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی انفلامیشن ہوتا ہے اگر خاص ہو تو اس میں ریاہ میں یا اس کے ریسپیٹ اپر ریسپیٹ ٹریک میں انفرکشن ہوتا ہے تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں انفلامیشن ہوتا ہے تو اس میں اس کے ویسے نیمونیا کی چانسز ہوتے ہیں یہ موڈل کا نظریہ خیار اب لوگ بات کرتے ہیں کیسے معلوم کریں گے یہ ویرس ہے ایک تو ویرس آیسولیشن ہوگا دوسرا ہے سیرولوجی ایلیسا اس ٹرس کے ذریعے سے معلوم جائے گا کہ اس باری موجود ہے یا نہیں پیرونشن آف انفلونزا کیا ہے ایک تو ویکسین ہے ویکسین انفلونزا ویکسین خاص ہوتا انیکٹیویٹی ویکسین ہوگی اس کا ویکسی گریپ ہے اس کی ڈوز کے دین جائے 0.5 ایمیل ہے اور روڈ اس کا کیسے آئی ایم دیا جائے گا شروع سنگل ڈوز دیا جائے گا اب لائیو ویکسین نیم نوز ویک ہے اور اس کو درکی سٹوڈن اس کا اگزام میں بھی آتا ہے جو ہے انفلونزا کی لائیو ویکسین جیسے پولیو ویکس لائیو ویکسین آپ کیسے آتا اور اٹھ تو اب اس کا لائیو ویکسین انفلونزا کی لائیو ویکسین کس کے ذریعے دیں بتا دیگا کی نیزل سپری نوز دالتے اس سپری اور اس کی جو ویکسین لائیو ہوتی وہ نوز پر ڈالتے ہیں کنٹور سٹریٹیجی میں کیا ہوگا سربلانس کریں یعنی کوئی سے کیس مل رہا ہے تو فورا وہاں سربلانس کی ٹیم بیٹ جائے گی اور اس کے بعد پھر انی ڈیٹیکشن یعنی کہ کوشش کریں گی کن کو مگر پھائلا ہوگا تو وہاں سے کوئی انسان آرہا یا چائنہ آرہی یا تبس کے آرہی سے کوئی آرہا ہے تو پورٹ پھر جہاں چھو گی سربلانس ہوگی اور اگر جرہ سے بھی کچھ شبھام کہو گا تو اسے پورنڈین کر دیا جائے جائے جی تو یہ ہو گیا اور فگر فارمسیوٹیکل انٹرونیشن میں جیسے آپ کو بتایا کہ اس میں دو دوائیں ہیں خاص سے اس میں دی جاتی ہیں وہ ہے اے نمبر ایک تو ہے اور دوسرا ہے زیمیویویر دو دوائیں ہیں آپ اس کو قدام دیکھے گا زیمیویر اور اس مویویر یہ دو دوائیں ہیں جو کی انٹی وائرل ڈرگز میں ہوتا ایسے اسی لیے کرونا میں اس کو استعمال کرانے کوشش کی گئی لیکن اس کا خاص فائدہ ہوا نہیں تو فارمسیوٹیکل انٹرونیشن میں یہ دوائیں آ جائیں نان فارمسیوٹیکل انٹرونیشن میں اس سب کیا چیز آ جائیں گی ایک آدمی جو ہے ڈائیٹ اپنے اچھی کرے ایکسرسائز کرے اپنے کو فیٹ رکھے مینٹین کرے اس اپنے فارمسیوٹیکل انٹرونیشن میں آ جائیں گے کیلنکل مینجین میں اینی کسی کو ہے تو اس کو ضائعی چلز ہے بہت اثر دیو رہی تو اس جگہ پر رکھا جائے جہاں پر کیا بطن اس کو زیادہ احساس نہ ہو چلز کا کف آ رہا ہے تو سنٹومیٹک ٹریٹمنٹ دیں گے اس کو کف ڈیفریسن دیں گے تاکہ کف کو نیڈیوز کر دیں یا باڈی ایک میں پی پی نیو رہا ہے تو اس میں اسی دوائوں سے بچیں گے خاص پرس سٹمال کا استعمال کرا سکتے ہیں بخار اگر تو لوگوں کیا کریں کہ شوشل ڈسٹینیشن کا لوگ پالن کریں اور بھیر بھاری لاکھیں میں نہ جائیں یا میلے وغیرہ سے استعمال کریں ان جگوشیز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں یہی ہے اس کی کنٹرول ایسٹرڈیش اوکی ایسٹرن امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر کوئی کنفیزن ہوئے تو آپ جروز مجھے اطلاع کریے اور شلی پھر اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ